گلبرگا سے امام موزن اورگنیشن آف کرناڈگا کے نام سے ایک محیم شروع کی گئی ہے جس کا مقصد پورے کرناڈگا کے امام موزن کو حکومت کے ذریعے ملنے والے بینیفیٹس دلائے جا سکے اور آج انہوں نے ایک بارکورٹ لانچ کیا ہے جس کو اسکین کر میل کے ذریعے کرناڈگا کا ہر ایک مسلمان حکومت تک امام موزن کے حق میں مطالبات کر سکتا ہے یہ محیم گلبرگا سے شروع ہوئی ہے اور اب تک کرناڈگا سے کل چار ہزار کے خریب امام موزن ان سے جڑ گئے ہیں آگے مزید کرناڈگا سے ہر ایک امام موزن کو اس محیم سے جڑنے کا سلسلہ جاری ہے گلبرگا سے امام موزن اورگنیشن آف کرناڈگا کے ساتھ گلبرگا سنی امام اسوسییشن اور جنتا پریوار اورگنیشن بھی جڑ کر لگاتر کام کرتے آ رہی ہیں اور آپ صبح سے بارکوڈ سکین کر میل کے ذریعے میسیج بھیجنے کی گزارش کی گئی ہیں کرناڈگا کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے موبائل سے امام موزن کے سپورٹ میں میل سینڈ کریں گلبرگا شہر کے پتری کا بہون میں پریس میٹ کے ذریعے بارکوڈ لانچ کیا گیا ہے اس محیم کے ذریعے کیا جا رہے ہیں مطالبوں کی بات کریں تو امام موزن کے حدیوں کو بڑھانے کے علاوہ امام موزن کے بیواؤں کے لیے پینچن ہیلتھ کارٹ اور ان کے بچوں کے لیے اسکولرشپ اور امام موزن کو گھر بنانے کے لیے زمین دلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں ایک بارکوڈ نظر آ رہا ہے جس کو کرناڈگا کے مسلمان اسکین کر حکومت کو ایک میل بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ اس بارکوڈ کو اسکین نہیں کر پا رہے ہیں تو اسکرین پر دیئے وارسپ نمبر پر میسیج بھیج کر آپ بارکوڈ حاصل کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھیں جو ہم ایک مہیم شروع کرے جسٹس فور امام اور موزن جسٹس فور امام اور موزن جو مہیم شروع کرے وہ مہیم کا مقصد یہی ہے کہ کرناٹک کے جو امام اور موزن جو بھی حکومت سے جو بینیفٹ سے محروم ہو رہے ہیں وہ بینیفٹس ان کو دلانے کے لیے یہ ایک مہیم چھیڑی گئی بھی ہے گلورگا سے اور الحمدللہ ہم لوگوں کو جس طرح سے ہم یہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں تو تمام کرناٹکہ سے لگ بک چار ہزار کے خریب ہمارے ساتھ امام اور موزن جڑ چکے ہیں اس میں پتری کبھون آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جیسا ہمارے لاسٹ پریس کانفرنس میں ہم لوگ ایک وعدہ کیے تھے کہ ہم لوگ ایک سکینر لانچ کرنے والے ہیں اسکینر کا مقصد یہی ہے کہ کئی ساری عوام ہیں جو امام اور موزن کے لیے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تھہرنا چاہ رہے ہیں مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کے شیڈیلز کی وجہ سے وہ لوگ آنے سکرے تھہرنے سکرے اسی کو نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ ایک سکینر بنے یہ سکینر ہر گھر گھر پہنچیں گا یہ سکینر گھر گھر ہم لوگوں کو پہنچانا ہے جس سے یہ سکینر کو آپ کیو آر سکین کرنے سے آپ ڈیریکٹلی جائیں گے میل میں آپ میل میں جانے کے بعد میل میں آپ کو ڈرافٹ نظر آئے گا وہاں پر وہ ڈرافٹ جو چیف منسٹر ڈپٹی چیف منسٹر اور بیزیٹ زمیر صاحب کیبینٹ منسٹر اور وقف بورڈ سی ایو یہ لوگوں کو ڈرافٹ رکھا گیا سو ہے اس کے اندر ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ میں ہم لوگ ہمارے سرٹین ڈیمانڈز کو ہم لوگ رکھے میں ہیں امام اور موزن کے اور یہ جو ڈیمانڈز ہے یہ تمام کئی لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس ڈرافٹ کو فینل کیا گیا ہے تو یہ ڈرافٹ آپ لوگوں کو ایک ایک طرح کا اپیل ہے ویڈیو پہ آنے کا مقصد کا ہے آپ لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں کرناٹا کی تمام مسلمان عوام کو اپیل کر رہے ہیں آپ اگر یہ کیو آئر سکین کر کر درافٹ کر کر اگر یہ میل بھیجیں گے یور میل بھیل ریج تو چیف منسٹر ڈیریکٹلی ہو رہا کیسا ہے یہاں پر جب ہم لوگ میمورینڈم کوئی بھی ڈسٹرک میں جان دے وقت ڈپارٹمنٹ کو جا کر جب ہم ایک میمورینڈم دیتے ہیں تو میمورینڈم دینے کے بعد وہ میمورینڈم چیف منسٹر تک پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا پتا نہیں بیزیٹ زمیر صاحب تک کیبینین منسٹر تک پہنچ رہا نہیں پتا نہیں کیونکہ اگر وہاں تک پہنچتا تو آج ہم لوگوں کے ہاں پر تھیرنے کی ضرورت نہیں پرتی تھی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ امام اور موزن کے خوخ کے لئے لڑنا جنرلی ہم لوگ پبلک گریوینڈز کے اس پہ لڑتے ہیں ڈرینیج کے اوپر روڈوں کے اوپر انفرسٹرکچر کے اوپر ایڈیوکیشن کے اوپر ہر چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں مگر جو آہ بنیادی جہاں پر ہمارے بچے جب ہمارے بچوں کا ہم بیشتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ہمارے بچے جاتے ہیں یہ اگر کرناٹا کے تمام مسلمان مل کر متحد ہو کر اگر اسکین کر کر اگر آپ لوگ اپنے طرف سے ایک میل اگر بھیجیں گے تو یقین مانی یہ بہت بڑا سپورٹ ملے گا اور یہ ڈیریکٹلی چیف منسٹر تک ہمارا میسیج جائے گا ہمارے ڈیمانڈز وہاں پہ جائیں گے اور ان کو سمجھ میں آئے گا کہ تمام گلبرگا کے مسلمان جب امام اور موزن کی بات آتی ہے تو اتحاد کا اتحاد پیش کرتے ہیں اتحاد سے اور پورا انکسات دیتے ہیں اور اس ڈرافٹ میں میں یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہ میل میل سینڈ کریں گے وہ ڈرافٹ کو پڑیئے آپ آپ ڈرافٹ کو پڑیئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈرافٹ میں کچھ ایڈیشن کرنا ہے کچھ آئیڈیا کرنا تو آپ بھی کر سکتے اس میں ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ اسکینر ہمارے لیے نے وہ اسکینر پوری خوم کے لیے بنی ہوئے پوری عوام کے لیے بنی ہوئے اور اگر یہ سکینر ہم بھیجنے کے بعد بھی اگر حکومت کے طرف سے کوئی سپورٹ یا کوئی کال آٹ نہیں ہوتا تو اس میں بینگلور چلو آندلن بھی ہم لوگ پیش کر رہے ہیں اور اگر فرض کریے خدا نہ کرے اگر ایمام اور موزن کے ڈیمانڈ فلفل نہ ہوتے ہیں تو ہم سب لوگ مل کر بینگلور جائیں گے اور بینگلور میں ایک پروٹیس درج کریں گے اس وقت کرناٹا کا وقت بورٹ کے خلاف برحال میں بیزر زمیر صاحب سے امید رکھتا ہوں کیونکہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں ہر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ایمبولنس ایشو کرے سکولز کرے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہی امید سے کیونکہ بیزر زمیر صاحب آپ آنے سے ہم لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی سا ہے آج اگر ہم یہاں پہ تھہرے میں ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ یہ آپ کے آنے کی وجہ سے اور آپ کی ہمت آپ بھی ہمت دلانے کی وجہ سے تو بیزر زمیر صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ امام اور موزن کے جو ڈیمانڈ سملو کر کے وہ ڈیمانڈ کو آپ نظر میں رکھئے اور اس کو کوشش کریے کہ جو ہنیریا ممونٹ ہے تنخواہ بڑھانے کی دیکھیں چار ہزار تین ہزار میں کچھ ہونے والا نہیں ہے دلی میں اٹھرہ ہزار تنخواہ ہے آندھرہ میں چودہ ہزار تنخواہ ہے تو کرناٹک میں کیوں کہ میں جبکہ کرناٹک سے ہی یہ ہنیریا ممونٹ ہدیعہ کا سلسلہ شروع ہوا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر کئی سارے امام اور موزن کے بیوائے ہیں امام اور موزن انتخواہ ہو گئے اس کے بعد کوئی دیکھنے والا نہیں مجید کمیٹی رہتی فلانا ایک وقت تک ان کی سپورٹ کرتے اس کے بعد ان کو نظرانداز کی جاتے ہیں ان کے بھی بچے ہیں اولاد ہیں ان کو بھی ان کو بھی اخراجات لگے ہوئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وقت بوٹ کے طرف سے ویسے بیواؤں کو وظیفہ بھی جاری ہونا ضروری ہے ہیلتھ کارڈ ہونا زیادہ ضروری ہے سکولرشپ ان کے بچوں کے لئے سکولرشپ ہونا ضروری ہے زمین کرائے کے گھر میں رہتے ہیں دس پندرہ ہزار میں انہوں کرائے دیں گے کہ اپنے گھر کے ضرورتوں کو پوری کیسے کریں گے اس لئے ہم یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہاؤزنگ سکیم میں اور یہ آسانی ہے بیزیٹ زمین صاحب کو بہت آسان ہے ہاؤزنگ سکیم سے آپ لینڈ ایلوکیٹ کر لے کر کرنا ٹک کے امام اور موزن کو زمین دے سکتے ہیں اور آخری یہ میں کرنا ٹک کے عوام امام اور علماء اکرام پولٹیکل اور نون پولٹیکل لیٹر تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جہاں پر ہم تمام لوگوں کو امام اور موزن سے یہ کرنا ہے آج جو بھی آج پوزیشن پر بیٹے ہوئے ہیں ہر کسی کو امام اور موزن کی امام سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کیو آر سکینر میڈیا کے ذریعے سے ہم اس کو پیش کریں گے آپ سکین کر کے اس میں بھرپور ساتھ دیجئے ہمارا انشاءاللہ مجھے یخین ہے کہ جب ہمارے میلز وہاں پر پہنچیں گے تو ہمارا کام مکمل ہوگا اگر فرض کریے نہیں بھی ہوتا تو ہم سب مل کر بینگلیڈ چلو آندولان پیش کرنے والے ہیں شکریہ آج پتری کا بہون میں تمام یہاں پہ تنظیمین جیسا کہ امام اور موزن اور گلبرگا سنی امام اسوسییشن جنتہ پریبار یہ تینوں کے جانب سے یہاں پہ پتری کا بہون میں ایک کریس میٹ کی گئی جس میں امام اور موزن کے حقوق کے لیے ان حقوق کے لیے ہم نے یہاں پہ جمع ہو کر ایک کیا کہیں گے کہ سکینر ہم یہاں پہ لانچ کر رہے جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سکینر ہے جیسا کہ ہم یہ ایک qr کوڈ بولتے ہیں اس کو اور اس کو جو ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے وگ بوٹ امیڈمنٹ بل کے وقت میں ہم جس طرح پورے انڈیا میں پاس کیے تھے اسی طرح کا یہ بھی ایک qr کوڈ ہے لہذا جو ہمارے اس ویڈو کو دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ امام اور موزن کا ساتھ دے ان کے حق کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر آپ سب اس کو اسکین کریں اور آپ اسکین کر کے آپ اس کو جو ہے چیپ منسٹر آف کرناٹا کا تک آپ اس میسیج کو پہنچائے اس میں اس میسیج میں یہ ہے کہ امام اور موزن کے کیا حقوق ہے اور انہیں کیا ملنا چاہیے ان کے سیلیری کو لے کر ان کے بچوں کی پڑائی کو لے کر اور ان کے ہلتھ کو لے کر تمام ان کے بیواؤں کو جو وظیفہ دینا ہے تمام امام موزن تمام قوم کیلئے کام کرتے ہیں تو قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام موزن کے ساتھ کھڑے ہو اور امام موزن کے ساتھ دے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ یہ کیو آر کورٹ ہم گلبرگے میں اور دیگر کرناٹک میں ہر جگہ ہم اس کیو آر کورٹ کو ہم آج لانچ کیے ہے اس کو ہر جگہ ہم پہنچانے والے ہیں لہذا تمام کرناٹک کے مسلمانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے اور اس کیو آر کورٹ پر آپ جا کر اسکین کر کے آپ چیپ منسٹر آف انڈیا کو یہ ریکویسٹ پہنچائے آج ہم تمام حضرات یہاں اممہ اکرام اکٹھا ہو کر جو حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے امام موزن کے حوالے سے جن کے معاملات بڑے آزمائش کے ساتھ گزر رہے ہیں عوام الناس سے اور ہمارے جو بھی اس چینل سے جڑے ہوئے افراد ہیں سب سے ایک اپیل ہے کہ آپ بھرپور امام اور موزن کا سپورٹ کریں ایسے لیے کہ اخراجات معاملات گھرے لو معاملات بڑے آزمائشوں میں گزر رہے ہیں کئی ایسے ایسے معاملات سننے میں آتے ہیں جس کو سننے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے دلی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ امام قوم کا بادشاہ ہوتا ہے ہر چیز ہر معاملات امام ہی سے لوگ علم کے معاملات ہو مسائل کے معاملات ہو گھرے لو معاملات ہو ہر چیز کے لیے عوام الناس ان سے جڑی رہتی ہے لہٰذا ان سے ایک اپیل یہ بھی ہے کہ ان کے وقت کوشہ رہے اور ان کا سپورٹ کریں اور یہ جو اسکینر لانچ کیا گیا ہے تمام امام الناس سے گزارش ہے کہ آپ اس پر آپ کوشش کر کے آپ ایمہ اور موزنین کا بھرپور ساتھ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ